السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب خیریت سے ہیں تو آج میں بناوں گی زبدستہ بادام اور خشخاش کا دودھ اس کے لئے ہمیں چاہیے آئس کیوبز ایک کپ بادام میں نے رات کو بھگو دیئے تھے اور اس کو پیل آف کر لیا ہے ہاف کپ کے برابر یہ ہے خشخاش پوپی سیرز تین کھانے کے چمچ بھگوئی بھی تھی رات سے دو گلاس پانی چاہیے ہوگا اور الائسی پاورٹر میں ڈالوں گی پنچ کے برابر چینی ہمیں ٹیسٹ کے مطابق چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز چاہیے وہ ہے گرائنڈر جس میں ہم نے ساری چیزوں کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لیں گے آلمانٹس ہاف کپ کے برابر بھی گوئے ہوئے تھے اور پیل آف کر لیا اور یہ ہے پوپی سیٹس تین کھانے کے چمچ تھے آلمانٹس اپنی کوانٹیٹی سے زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم گرائنڈر میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی آیڈ کریں گے دو سے تین کھانے کے چمچ اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ تھک سا پیسٹ بن جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں ہری لائچی پاورڈر ٹھیک ہے یہ دیکھئے پیسٹ ہماری بلکل ریڈی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک جگ میں آئس کیوبز لے لینی ہے ساتھ ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے میں تین کھانے کے چمچ لے رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جو بادام اور ہشخاش کا ہم نے پیسٹ بنا لیا تھا اب ہم اس میں پانی شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو چھان لیں گے بادام اور ہشخاش دودھ بلکل تیار ہے یہ بہت زبدس لگتا ہے گرمیوں میں سپیشلی آئس کیوبز ڈال کے اور اچھا سا زبدس سا میٹھا ہو اور چینی کے علاوہ آپ کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا امید ہرتیوں آپ کو پسند آئے گا اور اس کے علاوہ میں اس کو سرف کروں گی سفرون سٹرین کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے اور بھی زبدس سی ریسپیز کے ساتھ پھر حضر ہوں گے تب تک کے لیے ہی دیاء ملاللہ موسیقی